مسرط کی دھڑی ہے گفرز کی دستار گھوتی ہے مسرط کی دھڑی ہے گفرز کی دستار گھوتی ہے مسرط کی دھڑی ہے گفرز کی دستار گھوتی ہے کہ ہر نافذے کے گھر نافذے کے دل پر نور کی بہت چھار گھوتی ہے کہ ہر نافذے کے دل پر نور کی بہت چھار گھوتی ہے ناری رسالہ مسرط کے آیا حضر 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 حضور جاہید اللہ میزہ سے پت کا موصف بتنے لگتا ہے اندھیر عجیر کے سورج نکلنے لگتا ہے عجیر آپ ہے کے خاموش ہو بیدے ہیں نبی کی دھکی سے پتر پھگلنے لگتا ہے کیا بات ہے اب سنیں محمد جابیر و مخدوم کے سر پہ امام آگے محمد جابیر و مخدوم کے سر پہ امام آگے محمد جابیر و مخدوم کے سر پہ امام آگے کہ ان کے واستیں خلدے بڑی تیار ہوتے گئے اب اگلا شہر سنیں جو سرفر آزان آرام سے آرام سے سنیں یہ یا پانی یہ اکنساروں نے جو سر فرادہ نے سبھی کی آج تو قسمت گلی گلی زار گوبتی ہے سبھی کی آج تو قسمت گلی گلی زار گوبتی ہے سبھی کی آج تو یہ رہ پانی یہ انساروں نے جو سر فرادہ نے سبھی کی جو سر فرادہ نے سبھی کی آج تو قسمت گلی گلزار گوبتی ہے سبھی کی آج تو قسمت گلی گلی زار گوبتی ہے سبھی کی یہ رہ پانی یہ انساروں نے جو سر فرادہ نے سبھی کی آج تو قسمت گلی گلزار گوبتی ہے سبھی کی آج تو قسمت گلی گلزار گوبتی ہے محمد جا بیڑوں مخدوم کے سر پہ اماما ہے محمد جا بیڑوں مخدوم کے سر پہ اماما ہے کہ ان کے واسطے خلدے بر تیار گوتی ہے مارے رسال مسلح اللہ حضرت جشن دستان کہ ان کے واسطے خلدے بر تیار گوتی ہے آخری شعر اس کا نام تھا حاضر کرتا ہوں سنیں یہ منظر یہ منظر دیکھنے آئے فرشتیں آیا آسمانوں سے ملاحظہ فرما یقیناً ان والدین سے پوچھئے آج جن کے مطلب ماشاءاللہ جس کے بھی پیٹے ہیں ان کے والدین سے پوچھئے کیا ان کے دل پر خوشی ہے آج وہ اپنے آپ کو مطلب کتنا افرمیس کر رہے ہیں حاضر کرتا ہوں ایک شیر ملادہ فرما یہ منظر دیکھنے آئے فرشتیں آسمانوں سے یہ منظر دیکھنے آئے یہ منظر دیکھنے آئے فرشتیں آسمانوں سے ہلانی ارس کے موقع پہ جو دستار ہوتی ہے ہلانی ارس کے موقع پہ جو دستار ہوتی ہے